یہ اللہ رب العزق نے مسلمان کو یہ شان دی تو اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جس طریقے سے مشرقین کا اصلحہ دے دیا تھوڑی دیر میں ہی کہ یہ تلواریں ابو جہل لایا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لئے اور اب انھی تلواروں سے ابو جہل خود کٹے گا یہ تلوار شاد و سمان وہ لایا تھے مسلمانوں کے جسموں کو چیدنے کے لئے اب خود ان کے اپنے تو انہی کی اپنی تلواریں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی کہ مارو اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کا بنایا ہوا ساد و زمان لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان اتنے بے وقوب ہیں اندازہ کریں آپ چلو کافر تھے یہ بات کرے ہیں تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو بیٹھ کے کہ تم خود کچھ بناتے نہیں ہو اور تمہاری اپنی کوئی تیکنولوجی نہیں ہے تم اپنا ایک سوئی تک تم نہیں بنا سکتے اور تم یہ کہتے ہیں فلاہ چلے لڑے بھائی بنانے کی ضرورت کیا ہے ہم امریکہ سے لڑیں گے تو کس کے زمان سے لڑیں گے ہم کیوں بنائے زمان ہم کسی کے باپ کے نوکر ہیں پہلے بیٹھ کے اسلیہ بنائے پھر لڑے امریکہ اسلیہ بنا رہا ہے دنیا میں اتنی بڑی بڑی اقوام اسلیہ بنا رہی ہیں اتنی بڑی بڑی قومیں جو ہے وہ بنا رہی فیکٹریان اللہ نے لگوائی ہوئی ہیں وہاں پہ بم بن رہے ہیں وہاں پہ ٹینک بن رہے ہیں دیکھو یہ چند دن پہلے افغانستان میں یہ جو امریکی اٹھا تباہ ہو آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی اللہ اکبر وہ ضرور دیکھیں جہاں بھی ملے دل مسلمان ہو جاتا ہے انسان کا یقین کریں اس طرح اندر گز کے اور پھر کیا ہو رہا ہے پوری مجھے وہ آیت یاد آگئی جو سورة الحشر میں یخربون بیوتہم بی ایدیہم باید المؤمنین جو یہ بنو نظیر کے لوگ مسلمانوں کو ساتھ ملا کے اپنے گھر خود گرارے تھے بیچاروں نے کتنی محنت کر کے وہ اٹھا بنایا کتنی محنت تنی دور سے آئے آپ اندازہ تو کریں مسافر ہیں بیچارے کہاں امریکہ کہاں افغانستان سوچ کے بھی رحمت اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں ہے وہاں سے اٹھا بنانے کا سامان بیچارے پہلے وہاں سے امریکہ سے لوڈ کیا بحری جہازوں میں وہ دنیا کسی بندرگاہ تک پہنچا وہاں سے اتنے ٹرکوں پر لوڈ کر کے کروڑوں روپے ان ٹرکوں کا کرایا ادا کیا وہ کندار پہنچا وہاں پر پھر خود محنت کر کر کے وہ اٹھا بنایا اس کے اندر گیارہ کمپاؤنڈ تھے کمپلیکس بنے ہوئے تھے ایک ایک چیز اس کی بیچارے باہر سے لائے اور لاکر انہوں نے بنایا تالبان انہی کی وہ بکتر بن گاڑیاں لے کے اندر گز گئے کہ اب وہ لازمی بات ہے بکتر بن گاڑیوں پہ انہی کی اپنی بنائی ہوئی ہیں تو اصلے اثر ہی نہیں کرتا کوئی پکڑی بھی تھے اب ان کو کیا مارے تو وہ پتہ چلے بھی اب اس کمپلیکس میں گاڑی بگا کے وہاں چلے گئے تو خود اندر سے ایک کمپلیکس ہے امریکی میزائل کڑے ہوئے اپنے ہی دوسرے کمپلیکس پر بمباری کر رہے اب وہ اچھی طرح تباہ ہو گیا تالبان وہاں سے نکل گیا اس سے آگے والے میں گز گئے وہ تباہ آخر میں یہ جب بڑا تباہ ہو گیا تو وہ دورہ کرنے کے لئے پھر رہے اس کی بھی ویڈیو بنی ہے ان بیچاروں کو روتے دیکھ کے جو ہے وہ رونا آ رہا تھا یقین کریں آپ کہ کس طرح ایک کمپلیکس بچا ہوا تھا جہاں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے کھڑے ہو کے پورے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے کہ باقی دس پورے کے پورے تباہ ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے برباد کیے تالبان کے پاس تو سمان نہیں تھا ان کو تباہ کرنے کے نہ وہ کر سکتے تھے اتنے مضبوط ہیں لیکن وہ انہی کی گاڑیاں لے کے چونکہ اندر گز گئے وہ گاڑیاں تباہ ہو نہیں چکتی تھی اور ان کا یہ تھا کہ یہ جب تک پھرتے رہیں گے تو لوگوں کو مارتے رہیں گے تو وہ کمپلیکس گرا گرا کے ان کے اوپر تھا کہ گاڑیاں اندر دب جہاں روح اور ان اللہ کے بندوں نے پہلے جھوٹ بول دیا کہ وہ اٹھائیس جو ہے وہ مجاہدین ہیں تو اب جب تک اٹھائیس کی گنتی پوری نہیں ہونی تھی انہوں نے تو مارتے رہنا تھا لاشیں ملی نو تو وہ مارتے ہی رہے کہ یہ نو کو اٹھائیس کریں صبح تک بچارے جائے وہ باقی ماندہ تباہ کرتے رہے صبح انہوں نے نو لوگوں کی تصویریں جاری کر دی کہا بس یہ نو آدمی تھے بہت معذرت کل والی خبر غلط وہ نو کو اٹھائیس کرنے میں ان بچاروں نے اور زیادہ اپنی تباہی اور بربادی آپ کو رحم نہیں آتا یہ سب سن سن کے نہیں آرہ رحم بہت ظالم لوگ ہیں آپ تو یہ اب دیکھو اللہ رب العزت ان کو مارنے کا سامان کہاں سے دے رہے ہیں اب ہم یہ بکتر بند گاڑی بنا دیں کتنے سال لگ جاتے ہیں اور کتنا مسلمانوں کا پیسہ اس پر خرچ ہو جاتا ہے کتنا ہم کیوں اپنا پیسہ فضول کاؤں پر خرچ کریں اللہ تعالیٰ انہی سے بنو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہی سے دے رہے ہیں ابھی مسلمانوں کا بکتر بند گاڑیوں کی ضرورت تھی اللہ نے انہی کے ہاتھوں سے دلوا دی جب کلاشن کوب کی ضرورت تھی اللہ نے روس سے بنوا کے مسلمانوں کو دے دی کہ یہ کلاشن کوب ہے جو روس نے بنائی ہے اور تم اس کے ساتھ پوری دنیا میں تباہی مچاؤ پھر مسلمانوں کو اب ایم فور کی ضرورت ہے اور جو ہے وہ شکاری گنوں اللہ تعالیٰ نے امریکہ سے بنوا کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی کہ یہ ہم نے تمہارے دشمنوں سے بنوائی ہے اس کے ذریعے انہیں مارو بکتر بن گاڑیوں کی ضرورت پڑی اللہ نے انہی سے بنوا کے دے دی جہازوں کی ضرورت ہے پڑے گی آگے جہاد میں انشاءاللہ تو یہ جہاز بھی کہاں سے آئیں گے انشاءاللہ وہیں سے آئیں گے بس یہ ہے کہ دو چار پائلٹ انشاءاللہ مسلمان ریٹائر پائلٹ بھی مل جائیں گے جہاد کے نیتے سرچار تو وہ انہی کے جہازوں کو اڑا کے انہیں ماریں گے انشاءاللہ تو پریشانی کیا ہے بھئی کیوں فریکٹریاں لگے اس لئے بنا رہے گی ہم اپنا یہ جو تھوڑا بہت اللہ نے پیسہ دیا خود کھائیں پیئیں گھومیں پھریں مزے کریں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ دشمنوں کے ہو کریں اللہ تعالیٰ ان سے بنوا بنوا کے دے رہے ہیں تو جو کام اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں سے کروارے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا سامان رکھا ہے جو ہے وہ دشمنوں کو مارنے کے لئے تو اٹھانے والے ہاتھ کم ہیں بس یہ قلت ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جہاد میں نکلیں تاکہ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ سامان دے اور زیادہ سے زیادہ جا کر ان کفار کو قتل کر دیں